اللہم سل على محمد وآل محمد ہم اس قرآن کے صدقے سے ہمارے محمدین دنیا کی جس کونے بھی جہاں جہاں بھی ہیں وہ اپنے خیر اور رحمت کے سبب سے ان سبب کو محفوظ رکھے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اور یہ جو عبادت کرنے کا موقع ہے یا مہنہ ہے پر وہ دیکھیں اس میں زیادہ سے زیادہ ہم سببوں کے عبادت کرنے کی توفیقین آیت فرمائیں انشاءاللہ تعالی محق اہل البیدہ تھا ہماری آپ کی گفتگو قرآن مجید کے سرے سے چل رہی تھی ہم انشاءاللہ اجمالی طور کے اوپر ہر صورت کا ایک چھوٹا سا تعارف آپ کی خدمت میں کرائیں گے تاکہ ہمارے بچے کم سے کم چونکہ ہر آدمی اپنے پنتبار سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک کہانی اور قصے کے طور کے اوپر بھی احسان القصص بہترین قصے اس قرآن مجید کے اندر میں موجود ہیں سورہ بقرہ یعنی بقر کہتے ہیں عربی میں بقر کہتے ہیں اردو میں اس گائے کو تو یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے جس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں یعنی گائے والا سورہ جس کا ساری ترجمہ اردو میں کیا جائے تو یہ بنے گائے والا سورہ تو یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک سٹوری ہے اس سٹوری کو سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے ہمارے بچوں کو تاکہ انشاءاللہ ان کو مزہ آئے سٹوری سننے کا بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یعنی یہودیوں کی جو قوم تھی جنب موسیٰ کی جو قوم تھی بہت بنماش بہت بنزدی قوم اور بہت مارکارٹ کرنے والی قوم ان لوگوں نے معاملہ یہ ہوا ان کے بارک قبیلے تھے اور ایک دوسرے سے قبیلے والے خوب ایک دوسرے سے لڑائیاں کیا کرتے تھے ایک دن ایک لاش ملی جب وہ لاش ملی تو وہ اس قبیلے کا آدمی نہیں تھا تو جس قبیلے کا آدمی تو اس قبیلے والوں نے کہا کہ چونکہ لاش ملی ہے آپ کے قبیلے میں لہٰذا آپ لوگوں نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے تو لہٰذا ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ایک مرتبعہ جنگ کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور یہ بہت درتے تھے آپ سے بہت زیادہ لڑائی کرتے تھے کہ آج آپ تقریبون دیکھتے ہیں کہ پورے دنیا ایک طرف ہے یہودی قوم اسرائیل میں ایک طرف ہے وہ کسی کی نہیں سنتی کوئی قانوم نہیں مانتی وہ اپنا جناب سسٹم چلاتی ہے اور اپنے سسٹم کو تھوپنا چاہتی ہے بلکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ دنیا میں رہنے کا حق صرف یہودیوں کو ہے انسانوں کو اس زمین پر بسنے کا حق نہیں اگر وہ چاہیں رہنا تو ہم اگر اجازت دے دیں کہ وہ ہماری غلامی کریں تو وہ دنیا میں رہ سکتے ہیں یعنی یہ ان کا تھوڑ ہے جو اسٹریملی طور کے اوپر اپنے حقیدے کے اوپر قائم ہیں جیسے ہمارے یہ ناسی بھی ہوتے ہیں تو وہ ان کا قینہ یہ ہے تو وہ جو لاش تھی اس لاش کے سسلے میں ہنگامہ جب درس آگے بڑھا جناب موسیٰ کے بعد بات پہنچی جناب موسیٰ بتائیں کہ یہ لاش آئی کان سے یہ کس نے مار دیا اللہ سے پوچھیں ایک مرتبہ حق میں خدا ہوا جب جناب موسیٰ نے پوچھا تو کہا کہ آپ ایک گائے کو زبا کریں اور اس کی گوشت کو اور اس کے پر ماریں خود بخود یہ بولنا شروع کر دے گا جب یہ بولنا شروع کر دے گا یہ جسم زندہ ہوگا اب بول دے گا کہ اس کا اصل میں قاتل کونے بات ختم ہو جاتی اب دیکھیں ان کی شرارہ شروع ہوئی جو سورہ بغرہ کے بالکل شروع شروع ہی میں ہیں کہ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا اسی بات ہے اب ان لوگی مرماشی سنے مالاؤنوہا اچھے بتائیے جناب موسیٰ اللہ سے پوچھیں تو اس کا رنگ کیسا ہوگا اب ان کی شرارہ شروع ہوئی تو پیاندانے کا کوئی بات نہیں ہے ہم تمہیں جواب بھی دیں گا سفراعو اس کا رنگ پیلا ہوگا اب بتائیے پیلے رنگ کی گائے کہاں ملتی ہے پیلے رنگ کی گائے کہاں ملتی ہے چونکہ یہ ماہ رمضان ہے ماہ قرآن ہے تو ایک مرتبہ قرآن فہمی کا بھی ایک موقع ملتا ہے پرودگار علم کے طرف سے جو الحمدللہ ہمیں اور آپ کو یہ نصیب ہوا ہے تو خدمت میں آپ کے ارز کریں کہ ایک مرتبہ وہ مار دیتے زبا کرتے اور بات ختم ہو جاتی ہے مگر ان لوگوں نے جناب یہ بات کو نہیں مانی اور ماننے کے بعد جو ہے جب بات یہ نہیں مانی کہاں کہ رنگ کیسا ہوگا تو کہا سفراعو پیلے رنگ کی گائے ہوگی اچھا در اللہ میں سے پوچھے بھی تو دیکھنے میں کیسی ہوگی یعنی مثلا جوان بڑی بچی دیکھنے کے پاس کیا حساس ہوگی تو سر ناظری اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھنے کے بعد لوگ جو ہے خوش ہو جائے اس کو ضرور آ جائے دیکھنے کے بعد اس ٹیپ کی جناب کائے ہوگی تو کہاں اچھا تو پھر یہ کھیت کیسانی بھی گئی ہوگی یہ تمام مسائل چلتے چلتے آخر پر انہوں نے بولا اب ہم ہدایت پر آگئے اور اب ہم صحیح ہوگا کہ ہم کچھ سوالوں کے جواب ملے لہٰذا اب یہ تمام چیزوں کے بعد یہ نکلے گائے کو تلاش کرنے کے لیے اب بتا یہ پیلے رنگ کی دا گائے کہاں ملتی اب بتا یہ ایسے جس کو دیکھنے کے بعد لوگ خوش ہو جائیں ضرور پر آ جائے کہاں ملے گی اب تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو آخر میں پتا چلا کہ بہت دور میں ایک ماں بیٹے رہتے ہیں اس کے پاس اس ٹیپ کی گائے ہے اور ایک مرتبہ ماں نے جناب بیٹے سے کہا کہ اس کی قیمت تو ہم ہی بتائیں گے جب یہ لوگ آئیں گے تو ایک مرتبہ جب مجھے پہنچے کہ بھائی مجھے گائے دے دیجئے جو قیمت دے نہ لے دیجئے تو کہا کہ قیمت تو اس کی بہت زیادہ ہے کہاں کیا قیمت ہے اس کی اب وہ ایک ہی گائے میں لیے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس کو زباہ کرنے کے بعد اس کے خال میں سونے کو بھر کے آپ مجھے دیں گے یہ اس کی قیمت ہے انہیں گوش وغیلہ نکال لیں گے اس کے خال میں سونہ بھر کے دینا پڑے گا اب مرتا کیا نہیں کرتا وہ کیا کر سکتے تھے حضرت اس کے بنیاد کے پر انہیں تمام لوگوں کا سونہ اکھٹا کیا اور اکھٹا کرنے کے بعد جب سب سونہ اکھٹا ہو گیا گائے کے مالک کو دیا اس کے بعد اسے زباہ کیا اس کے بعد پھی وہ سب کے سب جناوراں دنگ دست نادار ہو گئے زد ہونے کے سبب سے سادی سی گائے زباہ کر کے معاملہ ختم کر دیتے ہیں مگر نہیں انہیں نے جو منماشی کی اس کی سزا تو پہنے مرور یہی ملی کہ سب کے سب فقیر ہو گئے تیکھ مرتبہ جیسی اس کو مارا تو مارنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ قبیلے والوں نے نہیں مارا تھا گفنہ قبیلنے والا تھا معاملہ جو ہے رفا دفا ہوا اس کو کچھ حیاء نہیں میری وہ ایک الگ مسئلہ ہے وہ ایک الگ چپٹر ہے جنہیں موسیٰ سے پوچھا کہ یہ بچہ اچانک پورے اس علاقے میں سب سے زیادہ پیسے والا ہو گیا اس نے کیا کیا تھا جنہیں موسیٰ نے کہا تھا ابھی چھوٹا سس کو سلح ملا ایک کام کیا کرتا تھا ابھی اس کو بہت کچھ ملنا واقعی ہے کہ یہ محمد والے محمد کے اوپر ہمیشہ سلوات بھیجا کرتا تھا اس سلوات بھیجنے کے ساتھ اس نے پربدگار علم نے اس کو یہ تحفہ دیا ہے کہ آج وہ ماشاء اللہ سے اتنے مالدار ہو چکا ہے اور اس کے بعد خدمت میں آپ کیسے کریں کہ جب یہ مرال آگے بڑھا جنہب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری فقر و فاقہ دور ہو جائے گی کہ تم فلا مقامات کے اوپر بیٹھ کر سلوات بھیجا کر اور آل محمد کے اوپر محمد و آل محمد کے اوپر آرق جانے والے نبی کے اوپر جو بہت سرین نے اس کی تفسیر کی جب اس قوم مولون محمد صلی اللہ علیہ السلام شروع کیا تب پھر وہاں سے جناب خزانہ نکلا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو تنگ دستی اپنی غربت اپنی افلاص اپنی پرشانیوں کو دور کر رہا ہے تو یہ علاج درود آل محمد علیہ السلام کے اوپر محمد صلی علیہ محمد و آل محمد جنابِ آقای بہجت بھی فرماتے ہیں کہ من گشتم 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 نہ یافتا مسلم کے سلاوات سواب دوشتہ واشر میں نے پوری زندگی پڑھا مگر مجھے نہیں ملا سلاوات سے زیادہ کسی اور چیز میں جس میں اتنا زیادہ سواب اتنا زیادہ مواد اللہ نے رکھ دیا ہے کہ اگر انسان اس کو سمجھنا چاہے تو بہت خزانہ بہت سواب کچھ حاصل کر سکتا ہے اس لئے بھی سورے کا نام سورے مقرہ رکھا گیا ہے تب بہت تفصیل تھی میں نے شورٹ کیا اب آپ کی خدمت میں دو ایک روایت پیش کرتا ہوں کہ اس کے پڑھنے کا سواب کیا ہے قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہی ہے ایک لطیفہ بیان کریں چونکہ انسان میں بہت سورت تھک جاتے ہیں پرشان ہو جاتے ہیں تو اس لئے حسانہ بھی ذوری تا کہ ان کی یہ تھکاوٹ دور ہو جائے ایک مولانا نے نماز صبح میں شروع کر دیا سورہ الہم کے بعد ایک سورہ پڑھنا چاہیے ناتے نہ پڑھے گروہ اللہ پڑھے نازل نہ پڑھے انہوں نے جناب سورہ بقرہ شروع کر دیا اب سورہ بقرہ جو شروع کیا تو ماشاء اللہ لوگوں کھڑے 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 سب کی حالت خراب ہوگی ہاستے میں کچھ لوگ بیٹھے کچھ نہیں اس کے بعد جناب کسی سورت سے بھی نماز تمام ہوئی اب بولے تو کیا بولے بولے تو کیا کچھ بولتا سکتی نہیں وہ ایک سورہ پڑھنا تا سورہ بقرہ شروع کر دیا ہم مزان گھٹا ہے دوسرے دن مولانا نے سوچ آج آپ کون سورہ پڑھنا تو کہا کہ میں سورہ فیل پڑھنے والا لوگ بھاگ گے گا کیوں فیل کہتے ہیں ہاتھی کو لوگوں نے کہا جب یہ گائے والا سورہ اتنا بڑا ہے تو یہ ہاتھی والا سورہ کتنا بڑا ہوگا خدمت بھی آپ کہتے کریں کہ جو نہیں سمجھتے تو وہ پرشان ہوئے اب آئے ہم آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ کیا فیدہ ہے اور کیا اس کے اندر میں ملنے ہوئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت من قرعہ فصلوات اللہ علیہ ورحمته وآت من العجر کل مراتب فی سبیل اللہ سنتا لتسکنو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا ہے کہ جو بھی سورہ بخرہ کی تلاوت کرے گا اب رمضان میں الحمدللہ بہت سلوک قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کیونکہ بہار قرآن کا نامی ہے یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تلاوت کرے گا سورہ بخرہ کی تو اللہ کے طرف سے سلوات ہوگی رحمت ہوگی اور عطا کرے گا عطا من من العجر کہتے ہیں ایسے عجر عطا کرے گا پرودگار علم اس کو پڑھنے کے سبب سے کہا مراتب مراتب فی سبیل اللہ ایک سال تک اس نے اللہ کی راہ میں الحمدللہ جہاد کیا ہے فی سبیل اللہ اللہ کی راستے پر اس نے جانے کے بعد جناب جہاد کیا ہے تو اگر کسی کو سورہ بقرہ پڑھنے آئے تو یہ سوچ لے کہ سورہ بقرہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک سال جہاد کیا ہے کون سی جنگ ہے اب اللہ نے رسول کے ذریعے سے کہا سواب اب جو بھی بڑی جنگ آپ جناب سوچ سکتے ہیں اس جنگ میں جس میں رسول بھی ہیں کہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ کی دوسری حدیث ہے کہ جو کوئی چار آیت سورہ بقرہ کی شروعات میں جو چار آیت ہے جو پڑھے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیتہ القرسی پڑھے اور پھر آخر میں دو آیت ہے وہ پڑھے کہتے ہیں وہ آخر وہاں اور آخر میں جو اس کی دعایت ہے وہ جناب پڑھے اس کا سواب کیا ملے گا کہ اس کا سواب یہ ملے گا کہ اس کے وہاں سے فکر فکر ختم ہو جائے گی کس چیز کی جو آج کی زمانے میں سب سے بڑی فکر ہے وہ ہے تنگ دستی کی روزی کی مال کی تو یہ اس کے اندر میں بہت سے علماء عرفان نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر میں اس میں آزم یوز ہوا ہے جس لئے بہت زیادہ سواب کا حامل ہو جاتا ہے جب کوئی یہ کام انجام دے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سے اِنَّ اَصْفَرَ الْبُيُوتِ بَيْتٍ لَا يَقْرْعُ فِيهِ سُورَةِ الْبَقْرِ کہتے ہیں کہ وہ گھر خالی ہے وہ گھر خالی ہے کہ جس گھر میں سورِ بَقْرَةِ کی تلاوت نہ کی جائے تو لہذا سورِ بَقْرَةِ کی تلاوت کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کو ماشاء اللہ سے بھر دیا ہے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ جو بھی سورِ بَقْرَةِ کی تلاوت کرے گا اپنے گھر میں تو تین دن تک اس کے گھر کے اوپر کوئی حملہ آور نہیں ہو سکتا کوئی اس کے اوپر نقصان نہیں پہنچا سکتا شیطان داخل نہیں ہو سکتا رات میں پڑھے گئے تو تین راتوں تک تو لہٰذا اس سورے کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کے اندر میں بہت سے خزانے ہیں ان تمام خزانوں کو اکھٹا کر کے مہ ممارک رمضان میں قرآن مجید سے قریب ہونے کا پہترین موقع انعیت کیا گیا ہے تو قرآن کو سمجھ کے پڑھیں آہستے آہستے پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں اس لئے قرآن مجید کو کہا کہ علی الالباب ہم نے صاحبانِ عقلی ان کے لئے نازل کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اندھے ہیں جو نہیں سمجھتے ان کو کیا پتا ہے کہ یہ جنب کیا چیز ہے تو ماشاءاللہ سے اللہ کا فضل و کرم ہے مؤمنین ماشاءاللہ المؤمنو کھییس مؤمن جو ماشاءاللہ سمجھدار ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت سورہ بقرہ کی تلاوت جب کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ ہمیں بہت بڑی نعمت ملتے ہیں مومنے والی چونکہ پورے قرآن کے دسترخان کو اس سورہ بقرہ کے اندر میں بچھا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دعاِ کمیل کا سلسلہ چل رہا ہے معارفتِ دعاِ کمیل آج ہم اس کے مرحلے تیسرے پر جنبالا پہنچے ہیں جس میں یہ ارشاد ہے وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْبِ وَظَلَّ لَهَا كُلَّ شَيْبِ کیا کہنا کہ اس کے لئے ہر شئے خواہوے اور متوادے ہے یعنی پرودگار عالم وہ ہے جس کے سامنے ہر شئے جھکی ہوئی ہے ہر شئے اس کے سامنے اطاعت گزار ہے جیسے کہ چھٹے امام امام جعفر نے صادق علیسہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام چیزیں عبادت کر رہی ہیں ہم اس کا شعور نہیں رکھتے الگ بات ہے مگر ہر شئے عبادت کر رہی ہیں کہا کہ ہر شئے اسے عبادت سے مراد کہا کہ بہت سے چیزیں جو رکو میں ہیں بہت سے چیزیں جو سجدے میں ہیں بہت سے چیزیں جو ہیں وہ قیام میں ہیں تشہود میں ہیں تو کہا کوئس کیسے تو کہا کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ پروں کے اعتبار سے عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت سے پرندے چاوپائے جھکے ہوئے وہ رکو کے حالت میں ہیں چھوٹے درخت جو ہیں وہ تشہود کی حالت میں ہیں جو بڑے بڑے درخت ہیں وہ قیام کی حالت میں ہیں تو دوستوں عزیزوں نے چھٹے امام نے فرمایا ہر شیعہ عبادت کر رہی ہے اسی طرح معلوم التقیان اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر شیعہ اس کے سامنے جو ہے وہ متوازے ہے متوازے ہونا مینرز کے ساتھ ہونا جھک کے ساتھ اچھے سے اخلاص کے ساتھ کسی سے مننا یہ ایک بہترین انسان کی علامت ہے اس کا اپوزٹ یعنی متقبر ہونا غیر مینرز کے ساتھ رہنا تو پھر سمجھ دیجئے کہ وہ انسان کامیاب نہیں ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے معاشرے میں اس کو قبول اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا قرآن و جید نے بھی کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِحَوْنَ وَإِذَا خَاتِبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا السَّلَامَ کہتے ہیں کہ بہت سے معاشرے میں بہت سے لوگ خراب بھی ہوتے ہیں تو اگر کسی نے گالی دی دیں کیا ہم پلٹ کی گالی دیں دیں کہا نا اگر کسی نے بدتمیزی کی کیا ہم بھی بدتمیزی کرنے کہا نا تو قرآن و جید نے متواضع کے لیے گوڈ مینرز کے لیے ایک بات جو پیش کی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے تو آپ اس کا جوابی کاروائی یہ نہ کرے بلکہ جوابی کاروائی میں ہاں آپ سلامت رہیں مسکراتے وہ جناہ والا چنے جائیں کہ ایک مرتبہ وہ سمجھی نہیں پایا کہ انسان کے لیے مینرز کی اتنی سخترین ضرورت ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بالکل اچھے طریقے سے ملاقات کریں لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ شولڈر کو نیچے کر کے کون وہ مومنین جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمن اگر ہے تو اس کے سامنے آپ کو اپنے آپ کو بہت جھکانا نہیں ہے دشمن کے سامنے مکمل طریقے سے سٹریڈ ہو کے بات کریں تاکہ وہ آپ کو کمزور نہ سمجھے مگر ہاں جب مومنین کے سامنے ہو تو بلکہ جھک کے بات کریں چونکہ آپ کی اتباع یعنی رسول کی اتباع جناب انہیں نے کی ہے لَكُلَّ شَيْن مُطِي وَمُطِيُ الْعَقْلِ اتَّوَعُو امامِ حَفْتِمَامُ مُسَحْخَازِمُ اشار فرماتے ہیں کہ ہر شائع کے لیے ایک سواری ہوتی ہے ہر شائع کے لیے کوئی انہوں کے ایک سلسلہ ہوتا ہے تو سواری کے اوپر بیٹھنے کے لیے کیسے آدمی کچھ آئیے تو کہا کہ ہر شائع کے لیے ایک سواری ہوتی ہے تو عقلی کی سواری کیا ہے عقلی کی سواری ہے تو عوضو اگر کسی نے گوڈ مینرز کا استعمال نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح طور کے اوپر موجود نہیں ہے کیا یعنی عقل عقل کا صحیح استعمال یہ ہے پھر امام ششم امام جعفر ابن ساری اخزار میں اشار فرمنا صلاح ستو تُو قرس المحبّة الدین و تو عوضو و البغض چھتے امام ارشار فرماتے ہیں کہ تین چیز ایسی ہیں کہ جو انسان کو محبت دے دیتی ہیں محبت پیدا کروا دیتی ہیں وہ کون کون سی چیز ہیں اس قلاصب سے پہلے دین جو دیندار ہوتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لوگ اس کو چھاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے کہ وہ استعمالی طور کے اوپر آتھرڈاکس بن جائے نہیں وہ ایسے لوگوں کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں یعنی جس کو ہمارے اردو زمانے کہتے ہیں پتیلی سے زیادہ چمشہ گرم آپ اتنا کریں کہ جتنا قرآن نے کہا آپ اتنا کریں جتنا رسول نے کہا آپ اتنا کریں جتنا دین نے کہا آپ زبردستی اپنے اوپر دین کو مسلط نہ کریں تاکہ لوگ دوسرے دیکھنے کے بعد بنے کے گرہ ایسا لیے تو خدا حافظ تو اس لئے دین کو آپ سخت نہ بنائیں کیونکہ دین جو ہے سہل کا نام ہے دین آسانی کا نام ہے تو تین چیزیں ہیں جو محبت کا سبب بنتی ہے جس میں سے ایک کیز جو ہے امام ششون نے فرمایا دین ہے تو دیندار بنے خود بخود لوگ آپ سے محبت کریں گے وہ توازو good manners اچھا منس لے کر آئے لوگ خود بخود آپ سے توازو کریں گے والبزل اور اگر اللہ نے دیا ہے تو خرچہ بھی کریں کنجوس کو کوئی نہیں پسند کرتا کنجوس تو دنیا میں بھی لپسان اٹھائے گا آخرت میں کسی جنگوں الگ سے گفتگو کریں گے تکنجوس کے اوپر ابھی گفتگو جو ہے توازو میں جو ہے تین چیزیں جو ہیں وہ انسان کو عزت دلاتی دین ہے دوسرا good manners ہے تیسرا خرچ کرنا اگر اللہ کی راہ میں کسی بندے کیلئے خاص کر کے مہم مبارک رمضان یہ بہترین موقع آتا ہے کسی کی مدد کرنے کیلئے کہ چونکہ اس میں بہت سواب کا اضافہ بڑھ جاتا ہے کوئی سمجھی نہیں سکتا ہے کہ امام رضا ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو وہ دو توازے کا یہ ایک قسمت بتائیے لوگوں کو تم اتنا دو اور ایسا دو جس کو تم خود پسند کرتے ہو ایسا نہ ہو جس کو تم نہ پسند کرتے ہو وہ چیتنا والا دے دو جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں عدی بن حاتب مسلمان ہوا جب اس نے پوچھا کہ کیسے مسلمان ہوا تو کہا کہ مسلمان اس لیہ ہوا کہ رسول اللہ نے اپنی ابا اس کے لیے بیٹھا لی تھی اس نے جب پوچھا کہ تم کیسے مسلمان رسول کی اخلاق کے سور سے رسول کی اخلاق کے سور سے ایسا مسلمان ہوا کہ آخری تک رسول اللہ کی جنہ والا ساتھ پہ تھا اور ردہ جنہ والا سبب بنی بہتین توازوں کیلئے آخری جنہ والا مثال آپ کی پیش کرو اور اپنی بات کو لزمہ گزرے ہیں یہ آیت اللہ لزمہ جو تھے ہمام میں گئے اور جانے کے بعد جو ہے وہاں پر مرتبہ کسی نے کہا کہ مجھے عبدالساہ پرانے زبانے میں تھا تھا ہمام ہوتا تھا 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 مجھے آپ خیصہ کر دی ہے ہمارے بدل گزر گز دی ہے وہ باقیتا انہیں خیصہ کیا بات جگہ پر ہے کہ انہوں کو کپڑا دے جیتا تھا انہیں کیلئے باقیتا کپڑا دو کے جیسی انہوں نے واپس کیا لوگوں نے پہلے جاتے ہیں تمہیں کس سے کپنا دلوارے ہیں تمہیں پتہ یہ کون شخصیت ہے تو میں نے بہت معذرت کا ملے گا کہ میں بہت بڑی گلتی کر دی کہ آپ کو میں نے لے دیا اور آپ نے یہ ذہمت کیا تو ایک مطبع آبائم اس قدسہ کو بھی کماتے ایک مومن کا دوسری مومن کے اوپر اس سے کہیں زیادہ بڑا حق بنتا ہے لہذا یہ ہم نے کوئی بھی کام ایسا انجام میں کیا تو یہ ہمارے رسول کا کام یہ قرآن کا حکم اور اسی طریقے سے ہمارے مراجعہ دوستو مومن کے اندر میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ توازو کے ساتھ رہے تو آج دعا کمیل کا جو موضوع اور آج دعا کمیل کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو متوازع ہونا چاہیے اور تمام چیزیں اللہ کے سامنے متوازع ہو کر سربش سجود ہیں تمام کی تمام تمام اس کائنات میں جو بھی پوچھے سب اللہ کی تصویح و تحلیل میں مشکول ہیں تو انشاءاللہ اس میں مبارک رمضان میں آپ بھی عبادت بہتین طریقے سے مشہول نہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا ایک لمحہ بھی اپنے ہاتھ سے ضائع مت ہونے دیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہے آواد رہے